ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچ سکیں یہ مسجد ہے یہ اللہ کا زیرہ مجھے جواب چاہیے آپ لوگوں سے یہ اللہ کا زور سے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو اس گھر کو بچانے کے لیے میں اور ہاں اپنی بچہ قربان کریں اپنی مال قربان کریں اپنی جان قربان کریں اپنی دنیا قربان کریں لیکن اللہ کی گھر کو مشمار ہونے زور سے بولو ارے اس طرح نہیں زور سے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو جان چلی آپ سب تو بھی ہاتھ اٹھا ہوں آپ سب کا ہاتھ اٹھا ہوں جان چلی جائے تو جائے لیکن اللہ کی گھر کے ایک اینٹ ہلانے کو ہم بردہ آج دیں اللہ کی گھر سے محبت رکھو یہ ہے عشق حقیقی دعویٰ ہے دعویٰ ہے جی مدینہ کا کیا کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ اور پاکستان کے مرکز میں دل و جگر گھر میں اسلام آباد میں اور ہمارا امیر المومنین کیا کر رہا ہے مندر تو تعمیر کر رہا ہے اور مسجدوں کو بولو یا ارے بولو وگرنا وہ کیا اسلام آباد والی مسجد شکایت کرے گی کیا متوالی دن ہمارے ریاست مدینہ کا جو نکلی اس نے ریاست مدینہ بنایا ہے اس انگریز کے پٹو نے اس انگریز کے اولاد نے یہ کیا کر رہا ہے مودی کو خوش کرنے کے لیے اسلام آباد میں مندر بنا رہا ہے زمین بھی حکومت کا پیسہ بھی عوام مسلمانوں کا اور بن رہا ہے مندر بن رہا ہے اس مندر میں بتیں سجائی جائیں گی اس مندر میں مندر میں بتوں کی پوجہ پاٹ ہوگی اور اس کا خرچہ امیر المومنین دے رہا ہے ریاست مدینہ کا بانی دے رہا ہے اور یہ انگریز کا ناجائز اولاد دے رہا ہے اور وہیں اسلام آباد میں اللہ کے بنائے ہوئے گھروں کو جو تیس چالیس سال پہلے بنائے گئے ہیں اس کو کیا کر رہا ہے زور سے بولو ارے موم بند ہے تم لوگ کیا کر رہا ہے مسمار کر رہا ہے اللہ ایسے ریاست مدینہ کے جو امیر ہیں اللہ اس کو مسمار کر دے بولو آمین کیا مزاق بنایا ہم اتنے بھی غیرت ہو گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ریاست مدینہ کا جو والی تھا حضرت عمر بن خطاب کون پتہ نہیں میرے یہ کان بندے میں نہیں سن رہا ہوں یا آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں جی کون تھا نام عمر بن خطاب امیر المومنین ریاست مدینہ کا دوسرا والی حضرت عبو بکر کے بعد نمبر ہے حضرت عمر کا اس ریاست مدینہ کے والی عمر بن خطاب کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ میں پانچ ہزار مسجدیں بنائیں کتنی مسجدیں پانچ ہزار مسجدیں بنائیں اس ریاست مدینہ کے والی نے نو سو جامع مسجد بنائیں کتنی نو سو جامع مسجد بنائیں ارے وہ ریاست مدینہ کا والی تھا جس نے مسجدوں کو بنانے کے بعد معزن مقرر کیے شفا کرنے والے مقرر کیے امام مقرر کیے مسجدوں میں درس دینے کے لیے محدش حافظ الحدیث کو لگا دیا مسجدوں میں قرآنی تعلیمات کے لیے معلم رکھ دیئے معلم کا تنخواہ بھی ریاست مدینہ دیتا تھا اور محدش کا تنخواہ اور مسجد کو رکوالی کا تنخواہ کون دیتا تھا ریاست مدینہ کا والی امیر المومنین حضرت عمر بنیر مقردہ شرم نہیں آتا ہے اس عمران نیازی کو اس بیغیرت کو شرم بھی نہیں آتا یہ کہتا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ خاک تیرے سر پر ہو نیازی کا بچہ تو مسجدوں کو ڈھاتا ہے مسجدوں کو مسمار کرتا ہے مندر بناتا ہے اتنی تو بیغیرت تو بے آیا ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے والی کہتے ہو خاک بسر ایک چلو پانی میں ڈوب کے نیازی کا بچہ تو مر جا تیرے لیے بہتر ہے جو مودی وہاں انڈیا میں روزانہ ہزاروں مسجدوں کو ڈا رہا ہے وہ مودی جس نے بابری مسجد کو ختم کر دیا وہ مودی جو ہمارے ماں و بہنوں کو کشمیر میں یہ دو سال میں کرفیوں میں لگا دیا ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے اور تم کس غیرت سے کس مون سے کس حیاء سے تم مندر بناتے ہو تاکہ تم مودی کے چہلے بن جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی